آگے سبق دیکھئے بھائی مال سی بحلات ای زخمات وکل ایام الخالیات گزشتہ اسباق میں غیر منصرف کی بحث چل رہی تھی اور اسباب منصرف جو کہ نو ہیں ان کو بیان کرنے کے بعد صاحب کافیہ نے غیر منصرف سے متعلق دو ذابطے ذکر فرمائے پہلا ذابطہ یہ ذکر فرمایا کہ ہر وہ غیر منصرف جس کے اندر ایک سبب علمیت ہو جب اس میں سے علمیت کو ختم کر دیا جائے گا تو وہ منصرف بن جائے گا اور پھر احمرہ جیسے الفاظ کا اس سے استثناء کیا تھا اور فرمایا کہ احمرہ جیسے الفاظ کے اندر امام سی بوے اختلاف کرتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ احمرہ جیسے لفظوں سے علمیت ختم کر دیں تو پھر بھی وہ منصرف نہیں بنیں گے بلکہ وہ غیر منصرف ہی رہیں گے میں نے آپ کو بتلایا تھا احمرہ سے مراد ایسے الفاظ ہیں جو قبل العلمیت بھی غیر منصرف ہوں اور ان میں ایک سبب جو ہے وہ وصف ہو تو احمرہ قبل العلمیت غیر منصرف تھا ایک سبب اس میں وصف ہے اور ایک سبب وزن فیل ہے پھر اس کے بعد اس کو علم بنایا گیا تو جب علمیت آئی تو وصفیت ختم ہو گئی کیونکہ علم دلالت کرتا ہے ذات معین پر اور وصف دلالت کرتا ہے ذات غیر معین پر تو ایک ہی لفظ میں یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے ورنہ تو لازم آئے گا کہ ایک ہی لفظ معین پر بھی دلالت کر رہا ہے اور غیر معین پر بھی دلالت کر رہا ہے اور یہ نہیں ہو سکتا تو علمیت جب آئی تو وصفیت احمرہ جیسے لفظوں سے ختم ہو گئی پھر اس کے بعد جب علمیت کو ختم کیا جائے گا تو امام اخفش فرماتے ہیں کہ اب یہ منصرف ہو گیا جبکہ امام سی بوئے اس کے اندر وہ جو وصفیت زائل ہو گئی تھی نکرہ بنانے کے بعد اب اس میں دوبارہ اس وصفیت اصلیہ کا اعتبار کرتے ہیں تو امام سی بوئے فرماتے ہیں کہ بعدت تنکیر بھی یہ غیر منصرف ہے ایک سبب اس کے اندر وزن فیل ہے اور دوسرا وصفیت اصلیہ ہے کہ یہ اصل وضع میں کیا تھا وصف تھا اس پر پھر امام سی بوئے پر اشکال ہوا کہ آپ زوال وصفیت کے بعد بھی وصفیت کا اعتبار کر رہے ہیں پھر تو آپ کو حاتم جیسے لفظوں کو غیر منصرف قرار دینا چاہیے جس طرح آپ علمیت کے ختم ہو جانے کے بعد اس زائل شدہ وصفیت کا اعتبار کرتے ہیں تو عین علمیت کی حالت میں بھی آپ کو وصفیت کا اعتبار کرنا چاہیے جب علمیت آئی تو وصفیت زائل ہو گئی لیکن آپ تو زوال کے بعد بھی وصفیت کا اعتبار کرتے ہیں تو عین علمیت کی حالت میں بھی آپ کو اس زائل شدہ وصفیت کا اعتبار کرنا چاہیے اور حاتم جیسے لفظوں کو غیر منصرف قرار دینا چاہیے حاتم جیسے لفظوں سے کیا مراد ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا وہ لفظ جو اصل میں تو وصف تھے اور پھر بعد میں علم بن گئے تو حاتم اس میں فائل کا صیغہ ہے اور پھر اس کو علم بنا دیا گیا تو اب ایک سبب علمیت ہے اور اس کے ساتھ اگر وصفیت اصلیہ کا اعتبار کر لیا جائے تو اس کو غیر منصرف قرار دینا پڑے گا تو امام سیبوے پر یہ اشکال ہوتا تھا کہ آپ کو حاتم جیسے لفظوں کو غیر منصرف قرار دینا چاہیے اور عین علمیت کی حالت میں بھی آپ کو ازائل شدہ وصفیت کا اعتبار کرنا چاہیے تو صاحب کافیہ نے امام سیبوے کی طرف سے اس اعتراض کو رد کیا اور اس کا جواب دیا کہ نہیں بھئی امام سیبوے پر حاتم جیسے لفظوں کا اعتراض نہیں ہو سکتا اس لیے کیونکہ اس صورت میں دو متضاد چیزوں کا اعتبار کرنا لازم آئے گا ایک ہی حکم کے اندر علمیت اور وصفیت دونوں آپس میں متضاد ہیں میں نے ابھی بتایا یہ جمع نہیں ہو سکتے تو ان دونوں کا اعتبار کرنا پڑے گا ایک ہی حکم کے اندر یعنی غیر منصرف بنانے میں تو ایک لفظ کو غیر منصرف بنانا چاہتے ہیں آپ یعنی ایک ہی حکم ہے اور اس میں آپ دو متضاد چیزوں کا اعتبار کر رہے ہیں اور یہ تو درست نہیں ہے بھئی اور پھر اس کے بعد آخر میں صاحب کافیہ نے دوسرا ذابطہ بھی ذکر فرمایا غیر منصرف کے باب سے متعلق دوسرا ذابطہ یہ ذکر فرمایا کہ جو غیر منصرف کا سارا باب جو ہے اس پر جب الفلام داخل ہو جائے یا اس کی اضافت کر دی جائے تو پھر یہ کسرہ کے ساتھ مجرور ہوگا تو جر تو غیر منصرف پر ویسے بھی آتا ہے جب اس پر کوئی حرف جر آئے یا یہ مضافلہ واقع ہو تو غیر منصرف مجرور ہوتا ہے لیکن غیر منصرف کا جر فتحہ کی صورت میں آتا ہے کس کی صورت میں فتحہ کی صورت میں جا انی عمرو دیکھو یہ رفع ہے بغیر تنمین کے رأیت عمرہ یہ نصب ہے بغیر تنمین کے اور مررت بی عمرہ اس میں دیکھو باجارہ داخل ہو رہی ہے لفظ عمر پر تو یہ اس وقت مجرور ہے غیر منصرف کا جر کس کے ساتھ آتا ہے فتحہ کے ساتھ لیکن جب اس غیر منصرف پر علی فلان داخل ہو جائے یا اس کی اضافت کر دی جائے تو پھر اس پر جر جو ہے وہ کسرہ کی صورت میں آئے گا تو مثلا مررت بی العمری یا مررت بی عمریکم تو علی فلان اور اضافت کی صورت میں دیکھو غیر منصرف پر کسرہ آ جاتا ہے تو جب غیر منصرف پر علی فلان داخل ہو جائے یا جب اس کی اضافت کر دی جائے تو پھر یہ منصرف ہے یا غیر منصرف صاحب جامی نے آپ کو بتلایا کہ پھر اس میں علماء نحو کے تین گروہ ہیں بھئی بعض فرماتے ہیں کہ علی فلان اور اضافت کے بعد غیر منصرف مطلقاً منصرف بن جاتا ہے جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اضافت کے بعد بھی یہ مطلقاً غیر منصرف رہتا ہے پہلے بھی غیر منصرف تھا علی فلان اور اضافت کے بعد بھی غیر منصرف ہے جبکہ بعض علماء نحو فرماتے ہیں کہ علی فلان اور اضافت کے بعد پھر اس لفظ میں غور کیا جائے گا اگر علی فلان یا اضافت کے بعد ابھی بھی اس میں دو سبب موجود ہیں غیر انصرف کے تو پھر یہ ابھی بھی غیر منصرف ہے اور اگر علی فلان یا اضافت کی وجہ سے دونوں سبب ختم ہو گئے یا ایک سبب ختم ہو گیا تو اب پھر یہ منصرف بن جائے گا اور صاحب جامی نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ علی فلان اور اضافت کی وجہ سے علمیت ختم ہو جاتی ہے تو اگر کوئی لفظ غیر منصرف تھا اور اس میں ایک سبب علمیت تھا تو جب اس پر علی فلان آئے گا یا اس کی اضافت ہوگی تو اس سے علمیت ختم ہو جائے گی جب علمیت ختم ہوئی اب اس لفظ میں دو سبب چونکہ نہیں ہیں غیر انصرف والے تو وہ منصرف بن جائے گا بات سمجھ میں آگئی اب آگے دیکھئے بھئی کہتے ہیں المرفوعات جمع المرفوع للمرفوع لئن موصوفہ لسم وہو مذکر اللہ عقل غیر منصرف کی بحث مکمل ہونے کے بعد آگے صاحب کافیہ مرفوعات منصوبات اور مجرورات کا بیان شروع کریں گے اب ان میں سے صاحب کافیہ نے سب سے پہلے مرفوعات کو ذکر کیا اور اس کے بعد پھر وہ منصوبات کو ذکر کریں گے اور آخر میں مجرورات کو ذکر کریں گے تو صاحب کافیہ نے مرفوعات کو کیوں مقدم کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو مرفوعات ہیں یہ کلام کے اندر عمدہ واقع ہوتے ہیں بھئی یہ مرفوعات کلام کے اندر عمدہ واقع ہوتے ہیں اس کو اچھی طرح سمجھ لیں بھئی عمدہ کسے کہتے ہیں کلام کے اندر عموماً شروحات اٹھائیں گے تو وہ عموماً یہی لکھتے ہیں کہ عمدہ جو کلام میں اعلی ہے یعنی مسند علیہ ایک مسند ہوتا ہے اور ایک مسند علیہ مسند علیہ وہ ہے جس کے بارے میں بات کی جائے اور مسند جو بات کی جائے تو مسند علیہ کلام میں کہتے ہیں اعلیہ اس لئے اس کو عمدہ کہتے ہیں لیکن یہ درست نہیں بھئی سمجھ لیں عمدہ کسے کہتے ہیں یاد رکھو یہاں دو لفظ ہیں ایک ہے عمدہ عمدتن اور ایک ہے فضلتن فضلتن بھئی یہ لفظ فضلتن پڑھنا بھئی فضلہ کا معنی ہے زائد زائد تو یہ لفظ فضلتن ہے بھئی طلبہ عموماً اس کو فضلہ پڑھتے ہیں بھئی فضلہ نہیں یہ فضلہ لفظ ہے بھئی عمدہ اور فضلہ یہ ایک گوسرے کے مقابل ہیں عمدہ کا معنی ہے کلام کا اعلا حصہ اور فضلہ کا معنی ہے زائد یعنی یہ کلام کا زائد حصہ ہے اگر یہ نبی ہو تو بھی کلام درست ہے تو عمدہ کسے کہتے ہیں عمدہ کلام کا بنیادی بنیادی اعلا حصہ جو ہے یوں کہ کلام کا بنیادی جز جو ہیں اس کو عمدہ کہتے ہیں اور کلام کے بنیادی جزدو ہیں ایک مسند ایک مسند الے تو مسند بھی عمدہ ہے اور مسند الے بھی عمدہ ہے جیسے مبتدہ اور خبر مبتدہ کیا ہے مسند الے اور خبر کیا ہے مسند تو یہ دونوں عمدہ ہیں اسی طرح اسی طرح جملہ فیلیہ کے اندر فیل اور فاعل فیل کیا ہے مسند اور فاعل کیا ہے مسند الے تو یہ دونوں عمدہ ہیں اسی طرح انہ کا اسم اور خبر انہ کس پر داخل ہوتا ہے مبتدہ اور خبر پر تو انہ کا اسم مبتدہ کے درجے میں ہے اور اس کی خبر مبتدہ کی خبر کے درجے میں ہے تو انہ زیدن قائمون تو انہ کا اسم کیا زیدن یہ مسن دلے ہے اور قائمون اس کے خبر ہے انہ کی تو یہ بھی کیا ہیں کلام میں عمدہ ہیں یا اسی طرح کانہ کا اسم اور خبر کانا کا اسم کیا ہوتا ہے مسند علیہ اور کانا کی خبر کیا ہوتی ہے مسند ہوتی ہے تو عمدہ کسے کہتے ہیں کلام کا عمدہ اور عالی اور بنیادی جز جو ہے اس کو عمدہ کہتے ہیں اور وہ دو ہیں مسند بھی اور مسند علیہ بھی یعنی یہ کلام کے وہ جز ہیں جن کے بغیر کلام پورا نہیں ہوتا اور ان میں سے کسی کو حضف کرنا جائز نہیں اللہ یہ کہ کوئی دلیل اس کے قائم مقام ہو جائے اگر آپ عمدہ کو حضف کریں گے تو کلام فاسد ہو جائے گا کلام میں خلل آ جائے گا اس کا پورا معنی ہی سمجھ میں نہیں آئے گا زیدن قائمون زیدن ہے مبتدہ اور قائمون ہے اس کے ایک خبر تو زید کو حضف کر دیں صرف قائمون کہیں بات کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گی یا صرف زید کہیں قائمون کو حضف کر دیں تو بات کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گی تو عمدہ کلام کا وہ اعلیٰ اور بنیادی جز کہ اس کو حضف کر دیں تو کلام میں خلل آ جائے کلام فاسد ہو جائے اور اس کو اگر حضف کرنا بھی پڑے تو وہاں کوئی دلیل قائم کرنا پڑے گی کوئی قرینہ ایسا ہونا چاہیے جس سے سننے والے کو پتا چل جائے کہ یہاں پر یہ مبتدہ محضوف ہے یا خبر محضوف ہے تو عمدہ کیا ہے کلام میں مسند اور مسند علیہ جملہ اسمیہ میں مسند علیہ کو کیا کہتے ہیں مبتدہ اور مسند کو کیا کہتے ہیں خبر یہ دونوں عمدہ ہیں اسی طرح جملہ فیلیہ کے اندر فیل ہے مسند اور فائل ہے مسند علیہ یہ دونوں بھی کیا ہیں عمدہ ہیں بات سمجھ میں آگئے اسی طرح میں نے انہ اور کانہ وغیرہ کی مثال دی مطلب جو بھی مسند اور مسند علیہ کے درجے میں ہیں وہ سب کیا ہیں عمدہ ہیں کلام کے اندر جبکہ ان کے علاوہ جو ہیں ان کو فضلہ کہتے ہیں فضلہ کا منعہ زائد چیز جیسے مفعیل خمسہ ہیں مفول بہی ہے مفول فی ہے مفول لہو ہے مفول معہو ہے اور مفول مطلق ہیں یہ سارے کیا ہیں یہ زائد ہیں اسی طرح حال ہے تمیز ہے وغیرہ اور جتنی چیزیں آگئیں وہ سب کیا ہیں فضلہ ہیں زائد ہیں یعنی ان کو حضف کر دیں تو کلام میں کوئی خلل اور خرابی نہیں آتی جیسے دیکھو زاربہ زیدن عامران زاربہ زیدن عامران زید نے عمر کی پٹائی کی زاربہ فیل یہ مسند ہے اور زیدن مسندلہ فاعل ہے اور یہ عامران یہ جو مفعول بھی ہی آیا یہ زائد ہے اس کو آپ حضف بھی کر دیں کلام پھر بھی پورا ہے زاربہ زیدن زید نے پٹائی کی کلام میں کوئی خرابی آئی کوئی خرابی نہیں آئی صرف مفعول کا پتہ نہیں چلا آپ کو کوئی حرج نہیں زاربہ زیدن سے اتنا تو پتہ چل گیا کہ پٹائی ہوئی ہے زید نے پٹائی کی ہے کوئی نہ کوئی مضروب ہے لیکن وہ کون ہے میں آپ کو نہیں بتانا چاہتا میں نے اس کو حضف کر دیا تو مسند اور مسندلہ کے علاوہ کلام کے باقی اجزاء کیا کہلاتے ہیں فضلہ اور ان کو فضلہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے بغیر بھی بات پوری ہو جاتی ہے لیکن ایک گہری بات یاد رکھنا کبھی کبار فضلہ بھی ضروری ہو جاتا ہے فضلہ کا یہ معنی نہیں کہ وہ بلکل ہی بیکار ہے بھئی نہیں نہیں بلکل بیکار نہیں مطلب یہ تھا کہ اس کو حضف بھی کر دیں تو کلام پھر بھی ٹھیک رہتا ہے لیکن بعض اوقات فضلہ بھی ضروری ہو جاتا ہے اس کا ذکر کریں گے تو بات ٹھیک ہوگی اس کو ذکر نہیں کریں گے تو بات ٹھیک نہیں ہوگی مواقع مختلف ہیں کہیں فضلہ زائد ہوتا ہے اور کبھی کبار فضلہ ضروری بھی بن جاتا ہے اس کو اگر حضف کریں گے تو کلام کا معنی ہی خراب ہو جائے گا جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَ اور تم نہ چلو زمین پر اکڑ کر مرحن اکڑ کر تکبر کرتے ہوئے اور تم زمین پر اکڑ کر تکبر کرتے ہوئے نہ چلو تو دیکھو اب یہ مرحن حال ہے اور یہ فضلہ ہے لیکن اگر اس کو حضف کریں گے تو کلام کا معنی ہی خراب ہو جائے گا پھر تو کلام کیا بن جائے گا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ اور تو زمین پر نہ چل تو پھر تو معنی ہو جائے گا یعنی اللہ تعالی زمین پر چلنے سے معنی فرما رہے ہیں حالانکہ یہاں اللہ تعالی زمین پر چلنے سے معنی نہیں فرما رہے بلکہ تکبر کرنے سے معنی فرما رہے ہیں تو مرحن کو حضف کریں گے تو معنی ہی خراب ہو جائے گا کلام کا بات سمجھ میں آگئی تو فضلہ بھی کبھی ضروری ہو جاتا ہے کلام کے اندر یعنی اس کا ذکر تو حاصل کلام یہ ہوا کہ عمدہ جو ہے کلام کا اعلی اور بنیادی جز کہ اس کے بغیر کلام مکمل ہی نہیں ہوتا اور وہ مسند اور مسندیلے کو کہتے ہیں جبکہ فضلہ جو ہے وہ کلام کا زائد حصہ ہوتا ہے جس کو اگر حضف بھی کر دیا جائے تو بھی مسند اور مسندیلے تو موجود ہیں کلام پھر بھی پورا ہے اور کبھی کبھار یہ فضلہ بھی ضروری ہو جاتا ہے اور اس کے بغیر کلام کا معنی فاسد ہو جاتا ہے بات سمجھ میں آگئے لیکن عموماً جب عمدہ کا لحظ بولا جائے تو اسم کے لئے بولا جاتا ہے کس کے لئے اسم لہذا فیل کو نکال دو تو جب عمدہ کا لحظ بولا جائے تو تین چیزیں مراد لیتے ہیں عموماً کونسی مبتدہ خبر اور فائل یا نائی فائل توجہ ہے پھر سنو جملہ دو قسم پر ہے ایک جملہ اسمیہ ایک جملہ فیلیہ جملہ اسمیہ میں کیا کیا ہیں مبتدہ اور خبر مبتدہ ہے مصندل ہے اور خبر ہے مصند دونوں عمدہ ہیں کیونکہ ان سے مل کر کلام پورا ہو جاتا ہے جملہ فیلیہ میں فیل ہے اور آگے فائل یا نائی فائل آئے گا فیل معروف ہو تو فائل آئے گا فیل مجھول ہو تو نائی فائل تو یہ جو فیل ہے یہ ہے مصند اور یہ جو فائل یا نائی فائل ہے یہ مسنت الہ تو یہ دونوں کیا ہیں عمدہ لیکن عمدہ بول کر عموماً اسم مراد لیتے ہیں کیا مراد لیتے ہیں اسم تو اس میں سے ایک تو فیل ہے جملہ فیلیہ میں مسنت تو فیل ہے لہذا اس کو نکال دو اب جب میں عمدہ کا لفظ کہوں تو کتنی چیزیں رہ گئیں تین چیزیں دیکھو بھئی جملہ فیلیہ اور جملہ اسمیہ جملہ اسمیہ کے اندر عمدہ کیا کیا مبتدہ اور خبر جملہ فیلیہ میں کیا ہے فیل اور فائل یا نائی فائل فیل کو ذرا نکال دو اب کل کتنی چیزیں رہ گئیں ہاں کل کتنی چیزیں رہ گئیں تین چیزیں مبتدہ خبر اور فائل یا نائی فائل فائل یا نائی فائل یہ ایک ہی ہیں ایک شمار کر لو صرف فائل کہہ دو نائی فائل اسی کے ساتھ ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو عمدہ جب بولا جائے تو یہ تین چیزیں مراد ہوتی ہیں کیا کیا مبتدہ خبر اور فائل یا نائی فائل یہ چیزیں جو ہیں ان کو عمدہ کہتے ہیں تو بات چل رہی تھی کہ صاحب کافیہ نے مرفوعات کو کیوں مقدم کیا تو وجہ میں نے آپ کو بتلا دی کہ یہ مرفوعات جو ہیں کلام کے اندر عمدہ واقع ہوتے ہیں دیکھو مبتدہ مسند علیہ ہے اور خبر مسند ہے اور یہ عمدہ ہیں مبتدہ بھی کیا ہوتا ہے مرفوع اس پر رفع آتا ہے خبر بھی کیا ہوتی ہے مرفوع اس پر رفع آتا ہے اور اسی طرح فیل کے ساتھ جو فائل یا نائی فائل آتے ہیں فائل بھی مرفوع ہوتا ہے نائی فائل بھی مرفوع تو دیکھو یہ عمدہ جو ہیں وہ مرفوع ہوتے ہیں تو صاحب کافیہ نے مرفوعات کو مقدم کیا منصوبات اور مجرورات پر اس لئے کیونکہ رفع جو ہے وہ عمدہ کی علامت ہے اور نصب اور جار یاد رکھو یہ فضلہ کی علامت ہے کس کی علامت ہے فضلہ کی علامت ہے تو مرفوعات چونکہ کلام میں عمدہ واقع ہوتے ہیں اس لئے سب سے پہلے صاحب کافیہ مرفوعات کو لے کر آئے یہاں تک بات سمجھ میں آگے پھر ایک اور بات یاد رکھنا صاحب کافیہ نے مرفوعات منصوبات اور مجرورات ان میں سے مرفوعات کو باقی دونوں پر مقدم کیا توجہ ہے اور اس کے بعد پھر وہ منصوبات لائے اور آخر میں وہ مجرورات لائے یہاں پر صاحب جامی آپ کو یہ نہیں بتلائیں گے کہ صاحب کافیہ نے مرفوعات کو کیوں مقدم کیا توجہ ہے یہ صاحب جامی نہیں بتلائیں گے اور آگے چل کر منصوبات میں بتلائیں گے کہ منصوبات مرفوعات کو مجرورات پر کیوں مقدم کیا ہے توجہ ہے مرفوعات میں ہمیں نہیں بتائیں گے کہ مرفوعات کو کیوں مقدم کیا اور منصوبات میں جا کر ہمیں بتائیں گے کہ منصوبات کو مجرورات پر کیوں مقدم کیا ہے بھئی کیا وجہ ہے یا تو وہ مرفوعات میں بھی وجہ بتلاتے پھر منصوبات میں بھی بتلاتے پھر تو بات بنتی ہے لیکن ایک جگہ وہ ذکر کر رہے ہیں دوسری جگہ ذکر نہیں کر رہے تو مرفوعات کے مقدم کرنے کی وجہ انہوں نے نہیں لکھی اس کی کیا وجہ ہے وجہ وہی نکتہ ہے جو ابھی میں نے بیان کر دیا کہ مرفوعات کلام میں عمدہ ہوتے ہیں اور منصوبات اور مجرورات کیا ہوتے ہیں کلام میں فضلہ ہوتے ہیں تو جو عمدہ ہے ظاہر سی بات ہے اس کو مقدم ہی ہونا چاہیے البتہ پھر منصوبات اور مجرورات دونوں فضلہ ہیں وہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ منصوبات کو مجرورات پر کیوں مقدم کیا تو وہاں پھر وہ جواب دیتے ہیں کہ چونکہ منصوبات زیادہ ہیں ان میں بحث زیادہ ہے اس لئے پہلے اس کو ذکر کیا تاکہ ان کی متویل بحث ختم ہو جائے تو آخر میں صرف مجرورات رہ جائیں گے اور مجرورات تو دو ہی ہیں تو ان کا بیان وہاں پر آخر میں آ جائے گا بات سمجھ میں آ گئے یہ تو وجہ تھی کہ مرفوعات کو کیوں مقدم کیا اب اس کا اعراب بھئی کہ المرفوعات اس پر اعراب کون سا آئے گا یاد رکھو ایک ترکیب یہ ہے کہ آپ اس کو خبر بنا دیں اور اس کے لئے مبتدہ ہازی ہی محظوف نکال لیں اے ہازی ہی المرفوعات تو ہازی ہی ہوا مبتدہ اور المرفوعات خبر ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے تو اس صورت میں المرفوعات پر رفع پڑیں گے ہاں آپ کے ذہن میں آگیا کہ المرفوعات تو جمع ہے اور ہازی ہی یہ تو واحد مؤنس کا اس میں اشارہ ہے تو میں نے آپ کو پہلے بتلایا تھا کہ یہ جمع بتاویل جماعت کس کے حکم میں ہوتی ہے واحد مؤنس کے حکم میں ہوتی ہے اس لئے اس کے لئے واحد مؤنس کا اس میں اشارہ ہازی ہی نکال لیں گے تو عبارت کیا بن گئی ہازی ہی المرفوعات ہازی ہی ہے مبتدہ اور المرفوعات اس کی خبر ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے یا دوسری ترکیب کہ المرفوعات کو مبتدہ بناو اور ہازی ہی کو خبر نکال لو المرفوعات حازی ہی تو اب المرفوعات مبتدہ بن گیا اور ہازی ہی اس کی خبر بن گئی تیسری ترکیب یہاں یہ ہے کہ مبتدہ ہازی ہی نہ نکال لیں بلکہ ہازا نکال لیں ہازا اور المرفوعات سے پہلے کوئی مضاف محضوف نکال لیں ہازا بحث المرفوعات یا ہازا باب المرفوعات یا ہازا ذکر المرفوعات یا ہازا بیان المرفوعات کوئی بھی لفظ آپ نکال لیں مرفوعات سے پہلے چاہے ذکر کا لفظ نکال لیں چاہے بیان کا چاہے بحث کا چاہے باب کا تو وہ مضاف ہو جائے گا اور المرفوعاتی مضافون ایل ہے تو عبارت کیا بن گئی ہازا بحث المرفوعات اور بحث یہ ہے خبر اور یہ مضاف ہے اور المرفوعاتی مضافون توجہ ہے پھر کیا کیا گیا بحث لفظ کو جو مضاف تھا اس کو حضف کر لیا گیا اور المرفوعات کو اس کا قائم مقام کر دیا گیا کس کو حضف کیا بحث کو یا ذکر کو یا بیان جو بھی مضاف تھا اس کو حضف کر دیا اور وہ کیا تھا وہ مرفوع تھا کیونکہ وہ خبر بن رہی تھی خبر کیا ہوتی ہے مرفوع تو جب اس کو حضف کیا تو المرفوعات اس کا قائم مقام بن گیا جب اس کا قائم مقام بنا تو اب المرفوعاتی زیرنی پڑھیں گے ویسے تو یہ مضافلے تھا بحث کے لیے لیکن اب بحث کو ختم کر دیا المرفوعات کو اس کی جگہ لے آئے تو اب اس پر بھی رفع پڑھیں گے کیا پڑھیں گے رفع پڑھیں گے کیونکہ جو مضاف محضوف ہوا یہ اس کا قائم مقام بن گیا اور اس پر رفع تھا تو جب یہ اس کا قائم مقام بنا تو اب اس پر بھی کیا پڑھیں گے رفع پڑھیں گے تو حازہ بحث المرفوعات یا پھر اسی طرح کر لیں کہ بحث المرفوعات کو مبتدہ بنا دیں اور حازہ کو خبر محضوف نکال لیں بحث المرفوعات حازہ یا بیان المرفوعات حازہ یا ذکر المرفوعات حازہ یا باب المرفوعات حازہ تو باب المرفوعات وغیرہ یہ کیا بن گئے مبتدہ بات سمجھ میں آ گئی بھئی دیکھو نا اب اس صورت میں حازہ ہی نہیں نکالنا بلکہ حازہ نکالنا ہے اس لیے کیونکہ حازہ ہی اس وقت ہم نکالتے تھے جب المرفوعات کے ساتھ اس کو جوڑنا ہوتا تھا اور مرفوعات تو جمع ہے اور جمع بتاویل جماعت ان کے اس کے حکم میں ہیں واحد معنیس کے حکم میں لیکن جب آپ نے مرفوعات سے پہلے بحث کا یا بیان کا یا ذکر کا لفظ نکال لیا تو یہ بحث بیان ذکر یا باب کا لفظ یہ تو مفرد مذکر ہیں تو اس کے لیے پھر حازہ نکالیں گے حازہ باب المرفوعات بات سمجھ میں آ رہی ہے تو حازہ ہو جائے گا مبتدہ اور باب المرفوعات مضاف مضافلے مل کر اس کی خبر لیکن میں نے پھر یہ بھی بتایا جب باب کا لفظ یا ذکر کا لفظ نکالیں گے تب مرفوعات کا لفظ مجرور ہوگا اور جب اس کو حضف کر دیں گے تو المرفوعات اس کا قائم مقام بن گیا تو اب اس پر رفاہی پڑیں گے اب جر نہیں پڑیں گے مضاف محضوف ہو اور آپ اس پر جر پڑیں نہیں بھئی ایسا نہیں ہوگا مضاف کو جب آپ نکال لیں گے بحث المرفوعات پھر تو جر پڑیں گے اور جب بحث کا لفظ حضف کر دیا گیا تو مرفوعات اس کا قائم مقام ہو گیا تو اب اس پر رفاہی پڑیں گے بات سمجھ میں آ گئی تفصیل میں زیادہ اس لئے بیان کر رہا ہوں کہ بعض شارحین یہاں لکھتے ہیں کہ المرفوعات اس پر رفا بھی جائز اس پر نصب بھی جائز اس پر جر بھی جائز نہیں بھئی جر اس پر جائز نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے جر کب جائز ہوگا جب آپ بحث کے لفظ کو یا بیان کے لفظ کو یہاں مضاف نکال لیں گے حاضر بیان المرفوعات اس وقت یہ مجرور ہے لیکن بیان کا لفظ تو آپ نے نکالا جب بیان کو حضف کر دیا تو المرفوعات کو اس کا قائم مقام کر دیا جب اس کا قائم مقام کیا تو اس پر رفا تھا اس پر بھی کیا پڑھیں گے رفا تو المرفوعات بھئی اس کو مبتدہ بھی بنا سکتے ہیں اور خبر بھی مبتدہ بھی مرفوع ہوتا ہے اور خبر بھی مرفوع اور پھر مبتدہ کیا نکال سکتے ہیں حاضر بھی نکال سکتے ہیں اور حاضر بھی حاضر نکالیں تو پھر بحث المرفوعات پھر مضاف کو بھی محضوف نکالنا پڑے گا تو دیکھو المرفوعات جو ہے اس میں دو اعراب آگئے دو اعراب لیکن دونوں رفع ہیں ایک رفع ہے مبتدہ ہونے کی بنا پر کس کو کیا بناو مبتدہ المرفوعاتو حاضی ہی حاضی ہی کو خبر بناو دوسری صورت یہ ہے کہ حاضی ہی کو مقدم نکال لو اور المرفوعاتو اس کو خبر بنا دو تو اب اس پر رفع کس بنا پر ہے خبر ہونے کی بنا پر ہے اسی طرح حاضی بحث المرفوعاتی حاضی بحث المرفوعاتی اس صورت میں حاضی مبتدہ اور بحث مرفوع یہ ہے خبر اور یہ مضاف ہے اور المرفوعاتی مضافون الے تو حاضی بحث المرفوعاتی اس کو خبر بنا دو یا بحث المرفوعاتی حاضی اس کو مبتدہ بناو اور حاضی کو خبر تو اس صورت میں یہ مجرور ہے لیکن جب بحث کے لفظ کو یا بیان جو مضاف کا تھا اس کو حضف کریں گے تو اب اس پر کیا پڑیں گے رفع ہی پڑیں گے اب جارن نہیں معلوم ہو ابھی تک میں نے جو چار صورتیں بتائیں لیکن ان چاروں کے اندر یا یہ مبتدہ بن رہا ہے یا خبر بن رہا ہے تو گویا اس پر رفع ہی آئے گا چاہے اس کو مبتدہ بناو چاہے خبر بناو چاہے اس کو مضافلے بنا دو کیونکہ مضافلے جب حضف کریں گے تو یہ اس کا قائم مقام ہو جائے گا پھر بھی اس پر رفع ہی پڑیں گے اور تیسری صورت یہ ہے کہ اس پر نصب پڑا جائے اور یہ مفعول ہو اقرع فعل کے لیے اقرع المرفوعات اقرع فعل عمر انتا ضمیر اس کے اندر فاعل اور المرفوعات یہ منصوب ہے بھئی یہ مجرور نہ سمجھنا کیونکہ یہ جمع مونس سالم ہے اور جمع مونس سالم کا نصب کی صورت میں آتا ہے کسرا ہی کی صورت میں آتا ہے تو یہ منصوب ہے تو اقرع المرفوعات تو اقرع نکال لیں یا خوز کا لحظ نکال لیں خوز المرفوعات کہ مرفوعات لے لو یا اشراع المرفوعات کہ مرفوعات کو شروع کرو تو بہرحال جو بھی فعل عمر یہاں نکال لیں تو یہ المرفوعات مفعول بھی ہی ہے منصوب ہے تو گویا تین ترقیبیں ہو گئیں المرفوعات پر رفع پڑیں گے مبتدا ہونے کی بنا پر یا رفع پڑیں گے خبر ہونے کی بنا پر یا اس پر نصب پڑیں گے مفعول بھی ہی ہونے کی بنا پر اور چوتھی صورت یہ ہے کہ اس کو ساکن پڑیں نہ اس پر رفع پڑ سکتے ہیں نہ نصب اور نہ جر یہ عنوان ہے بھئی کوئی ترقیب نہیں ہے کوئی کوئی ترقیب نہیں آپ رفع پڑنا چاہتے ہیں نہیں بھئی رفع نہیں پڑ سکتے رفع کے لئے کیا چاہیے عامل چاہیے آپ نصب پڑنا چاہتے ہیں نصب بھی نہیں پڑھ سکتے کیونکہ نصب کے لیے عامل چاہیے اور آپ جر پڑھنا چاہتے ہیں جر بھی نہیں پڑھ سکتے کیونکہ جر کے لیے عامل چاہیے تو اس کو ساکن پڑھیں مبنی علی السکون پڑھیں کیونکہ یہ عنوان ہے کوئی ترکیب نہیں جب ترکیب نہیں تو اس پر نہ رفع آ سکتا ہے نہ نصب اور نہ جر تو کتنی قسم کا عراب اس پر آ سکتا ہے تین قسم پر یا رفع رفع مبتدہ ہونے کی بنا پر یا رفع خبر ہونے کی بنا پر یا نصب مفعول بھی ہونے کی بنیاد پر اور چوتھی صورت یہ ہے کہ کوئی ترکیب نہیں یہ عنوان ہے تو اس صورت میں نہ اس پر پھر رفع پڑھ سکتے نہ نصب اور نہ جر اور میں نے یہ بتلایا کہ جر اس پر نہیں آ سکتا آپ اس کو مجرور ہونے کی بنا پر المرفعاتی پڑھ لیں یہ نہیں پڑھ سکتے بات سمجھ میں آگئے یہ یاد رکھنا بھئی کیونکہ بعض شارحین نے یہاں لکھا ہے کہ یا تو یہ مجرور ہے کیا ہے مجرور ہے نہیں بھئی یہ مجرور نہیں ہے ہاں جب آپ بحث المرفعات بحث یا بیان کا لحث مضاح محضوف نکالیں گے تب یہ مجرور ہوگا مضافلے ہو جائے گا لیکن بحث اور بیان کا لحث موجود ہے یا حضف ہے المرفعات سے پہلے بحث اور بیان یا ذکر وغیرہ کا لحث موجود ہے یا محضوف ہے محضوف ہے بھئی ہاں آپ اس محضوف کو جب نکالتے ہیں تب اس پر جر آتا ہے لیکن جب وہ حضف کر دیا گیا تو اب یہ اس کا قائم مقام ہو گیا تو اس صورت میں پھر اس پر رفع ہی پڑھیں گے بھئی بات سمجھ میں آگے کیونکہ وہ مضاف کیا تھا مرفوع اور اس کو حضف کر کے المرفعات کو اس کا قائم مقام بنایا تو یہ بھی کیا ہو جائے گا مرفوع بات سمجھ میں آگئے جی اب دیکھئے آگے کہتے ہیں المرفعات جی مطن مطن دیکھئے المرفوعات ہوا مشتمل على علم الفاعلیت المرفوعات ہوا مشتمل على علم الفاعلیت مرفوع وہ ہے مشتمل جو مشتمل ہوتا ہے على علم الفاعلیت فاعل ہونے کی علامت پر مرفوع وہ ہے جو فاعل ہونے کی علامت پر مشتمل ہوتا ہے مرفوع کی تعریف کر رہے ہیں کہ مرفوع کہتے کس کو ہیں پہلے یہ تو سمجھ لو پھر اس کے بعد باقی بحث اس کے بعد ذکر ہوگی تو انہوں نے کیا بتلایا مرفوع کسے کہتے ہیں ہوا مشتمل على علم الفاعلیت مرفوع وہ ہے جو فاعل ہونے کی علامت پر مشتمل ہو اور فاعل کی علامت کیا ہے رفع فاعل کی علامت کیا ہے رفع اور رفع کے آنے کی کتنی صورتیں ہیں یاد رکھو رفع کے آنے کی تین صورتیں ہیں کبھی رفع زمہ کی صورت میں آتا ہے کبھی رفع واؤ کی صورت میں آتا ہے اور کبھی رفع علف کی صورت میں آتا ہے مرفوکی سے کہتے ہیں جو فائل ہونے کی علامت پر مشتمل ہو اور فائل کی علامت رفع ہے اور رفع کی کتنی صورتیں ہیں تین صورتیں ہیں زمہ واؤ اور علف کبھی کبھا رفع زمہ کے ساتھ آئے گا جا انی زیدن دیکھا یہ زیدن پر کیا آ رہا ہے رفع اور رفع کس کے ساتھ ہے زمہ کے ساتھ بھئی کس کے ساتھ زمہ کے ساتھ کبھی یہ رفع واؤ کے ساتھ آتا ہے جاءنی مسلمونہ دیکھو یہ مسلمونہ کے اندر یہ واؤ کیا ہے رفع ہے بھئی یہ بتلا رہا ہے کہ مسلمونہ اس وقت حالت رفعی میں ہے یہ فاعل ہے جاء کے لیے توجہ ہے تو یہاں رفع کس کے ساتھ آیا واؤ کے ساتھ جبکہ مسلمونہ جو ہے حالت نسبی جری میں کیسے پڑھیں گے مسلمین کیسے پڑھیں گے تو مسلمونہ کا رفع کس کے ساتھ آتا ہے واؤ کے ساتھ نسب اور جر کس کے ساتھ آتے ہیں یا کے ساتھ تو دیکھو واؤ بھی رفع کی علامت ہے اسی طرح اسماء ستہ مکبرہ معحدہ مضافہ الہ غیریہ المتقلم جانی ابو کا رأیتو ابا کا مررتو بھی ابی کا دیکھو اس کا رفع بھی کس کے ساتھ آیا واؤ کے ساتھ نسب کس کے ساتھ آیا علف کے ساتھ اور جر کس کے ساتھ آیا یا کے ساتھ اور اسی طرح تصنیہ ہے جانی رجولانی رأیتو رجولینی مررتو بھی رجولینی دیکھو تصنیہ کا رفع کس کے ساتھ آتا ہے علف کے ساتھ اور نسب اور جر یا کے ساتھ توجہ ہے تو رفع کبھی کس کے ساتھ آئے گا زمہ کے ساتھ جیسے جانی زیدن رفع کبھی کس کے ساتھ آئے گا واؤ کے ساتھ جیسے جانی مسلمونہ یا جا انی ابو کا اور کبھی رفع کس کے ساتھ آئے گا علف کے ساتھ جیسے تصنیہ ہے بھئی جا انی رجولانی تو رفع کی کتنی صورتیں ہیں تین زمہ وو اور علف بھئی تو مرفوع کسے کہتے ہیں جو فاعل ہونے کی علامت یعنی رفع پر مشتمل ہو یعنی اس کے آخر میں زمہ ہو یا وو ہو یا علف ہو بھئی تو کہتے ہیں المرفوعاتو ہوا مشتمل علا علم الفاعلیت کہ مرفوع وہ اسم ہے جو فاعل ہونے کی علامت پر مشتمل ہو اور فاعل ہونے کی علامت کیا ہے رفع اور رفع کی کتنی صورتیں ہیں تین زمہ وو اور علف بھئی اب دیکھئے بھئی شرع کے ساتھ بھئی المرفوعاتو جمع المرفوع للمرفوعتی جی اب لفظیں مرفوعات کی تحقیق کر رہے ہیں صاحب جامی المرفوعات دیکھو یہ جمع مؤنس سالم ہے علف تا کے ساتھ ہے اور المرفوعات لفظ کو دیکھتے ہی اولا شبہ یہ ہوتا ہے کہ یہ شاید مرفوعتن کی جمع ہے کیونکہ جمع مؤنس سالم ہے جیسے مسلمتن کی جمع کیا آتی ہے مسلماتن تو مسلماتن کا مفرد کیا مسلمتن تو یہاں پر بھی شبہ ہوتا ہے کہ المرفوعات یہ تو جمع مؤنس سالم ہے معلوم ہوا یہ مرفوعتن کی جمع ہے تو صاحب جامی آپ کو بتلائیں گے نہیں بھئی یہ مرفوعتن کی جمع نہیں ہے یہ مرفوعن کی جمع ہے کس کی مرفوعن کی جمع ہے وجہ یہ کہ یہ بحث چل رہی ہے اسم کی کس کی بحث چل رہی ہے اسم کی بحث چل رہی ہے کہ وہ اسم کبھی مرفوع ہوتا ہے کبھی منصوب ہوتا ہے اور کبھی مجرور ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ مرفوعات یہ مرفوعن کی جمع ہے کیونکہ مرفوعن صفت کا صیغہ ہے اور صفت کے صیغے کے لئے موصوف چاہیے بھئی کیا چیز ہے جس کو رفع دیا گیا ہے کیا چیز مرفوع ہے تو اس کا موصوف اسم ہے بھئی اور اسم لفظ مذکر ہے تو اس کی صفت مرفوعون آنی چاہیے یا مرفوعاتون آنی چاہیے مرفوعون آنی چاہیے تو یہ اسم کی بحث چل رہی ہے اور اسم مذکر ہے تو اس کی صفت مرفوعون ہے اور اس مرفوعون کی جمع کیا آتی ہے مرفوعات آتی ہے اس پر شبہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی مرفوعون مذکر ہے اور اس کی جمع تو مرفوعون آنی چاہیے نہ کہ مرفوعات آنی چاہیے اس کی جمع تو واؤ نون کے ساتھ آنی چاہیے نہ کہ علفتہ کے ساتھ تو آپ کو صاحب جامی بتلائیں گے کہ وہ مذکر جو غیر زوی العقول میں سے ہوں ان کی صفت کی جمع عربی زبان میں کسرت کے ساتھ علفتہ کے ساتھ لائی جاتی ہے کہ وہ مذکر جو کس میں سے ہو غیر زوی العقول میں سے غیر زوی العقول زوی العقول جانتے ہو بھئی یاد رکھو زوی العقول یعنی عقل والے جن کو اللہ نے عقل نصیب فرمائی ہے وہ تین چیزیں ہیں انسان جنات اور فرشتے انسان جنات اور فرشتے یہ زوی العقول میں سے ہیں اور باقی چیزیں کیا ہیں غیر زوی العقول میں سے تو صاحب جامی آپ کو بتلائیں گے کہ وہ مذکر جو غیر زوی العقول میں سے ہو اس کی صفت کی جمع علفتہ کے ساتھ عربی زبان میں کسرت کے ساتھ لائی جاتی ہے کسرت کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے کس کی جمع وہ مذکر جو کس میں سے ہو غیر زوی العقول میں سے ہو اس کی جو صفت ہے وہ مذکر نہیں اس کی صفت جو ہے اس کی صفت کی جمع علفتہ کے ساتھ عربی زبان میں عام طور پر لائی جاتی ہے تو المرفوعات کس کی جمع ابھی بتایا مرفوعن کی جمع اور مرفوعن کس کی صفت ہے اسم کی صفت ہے اور اسم زوی العقول میں سے ہے یا غیر زوی العقول میں سے غیر زوی العقول میں سے تو اسم جو ہے یہ غیر زوی العقول میں سے ہے اور مذکر ہے بھئی تو وہ مذکر جو غیر زوی العقول میں سے ہو اس کی جو صفت ہے یعنی جیسے یہاں مرفوعن ہے اس کی صفت کی جمع علفتہ کے ساتھ عام لائی جاتی ہے کسرت کے ساتھ لائی جاتی ہے تو یہ مرفوعن صفت ہے کس کی اسم ان کی اور اسم کیا ہے وہ مذکر ہے جو غیر زبیل اقول میں سے ہے تو اس کی صفت مرفوعن جو ہے اس کی جمع علفتہ کے ساتھ اس لیے لائی گئی بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں جمع المرفوع للمرفوعاتی کے جو مرفوعات ہے یہ مرفوعن کی جمع ہے مرفوعتن کی جمع نہیں لئن موصوفہ الاسم اس لیے کیونکہ اس کا موصوف اسم ہے وہو مذکر اللہ یعقل اور وہ ایسا مذکر ہے جو اللہ یعقل ہے جو عقل نہیں رکھتا یعنی غیر زبیل اقول میں سے ہے وَيُجْمَعُ هَذَا الْجَمْعَ مُتْطَرِدًا اور جمع لائی جاتی ہے هَذَا الْجَمْعَ یہ هَذَا الْجَمْعَ اس کو منصوب پڑھنا هَذَا موصوف الْجَمْعَ صفت موصوف صفت مل کر یہ مفعول مطلق ہوا یجمعو کے لئے اور مفعول مطلق کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے اور جمع لائی جاتی ہے یہ ولی جمع کونسی یہ نوع کے لئے ہے آپ نے پڑھا ہے جلستو جل سطل قاری میں کس کی طرح بیٹھا قاری کی طرح بیٹھا تو یہاں پر بھی یہ جو هَذَا الْجَمْعَ آیا یہ مفعول مطلق ہے اور یہ نوع بیان کر رہا ہے قسم بیان کر رہا ہے کہ وَيُجْمَعُ حَذَا الْجَمْعَ اس قسم والی جمع لائی جاتی ہے کونسی قسم والی علف تا کے ساتھ کونسی یہ والی قسم والی جمع لائی جاتی ہے مُتْفَرِدًا تو یہ مُتْفَرِدًا یہ تمیز ہے اور تمیز منصوب ہوتی ہے اور آگے جو صفت المذکر آ رہا ہے یاد رکھو یہ نائب الفائل ہے یجمعو کے لئے یجمعو فعل مجہول ہے فعل مجہول کے لئے کیا چاہیے نائب فائل چاہیے تو یجمعو فعل مجہول حَذَا الْجَمْعَ یہ اس کے لئے مفعول مطلق اور مُتْفَرِدًا ہے تمیز اور صفت المذکر یہ نائب الفائل ہے یجمعو کے لئے بات سمجھ میں آگئی تو میں نے کیا بتایا کہ حَذَا الْجَمْعَ یہ مفعول مطلق ہے اور مُتْفَرِدًا تمیز ہے کس سے تمیز ہے یہ جو یجمعو کی نسبت کی جا رہی ہے صفت المذکر کی طرف نائب فائل کی طرف یہ جو فیل کی نسبت کی جا رہی ہے نائب فائل کی طرف اس نسبت میں ابحام تھا کہ یہ جمع کسرت سے لائی جاتی ہے یا کبھی کبار لائی جاتی ہے تو مُتْطَرِدًا لاکر صاحبِ جامی نے اس ابحام کو دور کر دیا کہ اس صفت کی یہ ولی جمع کسرت کے ساتھ عربی زبان میں لائی جاتی ہے اچھا تو بھئی میں نے آپ کو ترکیب بتلائی وَيُجْمَعُوا هَذَا الْجَمْعَةَ مُتْطَرِدًا صِفَةُ الْمُذَكَّرِ الَّذِي لَا يَعْقِلُمْ پہلی ترکیب کیا وَيُجْمَعُوا هَذَا الْجَمْعَةَ یہ ہاذَا الْجَمْعَةَ کو کیا بنایا مفہول مطلق بنایا یجمع فیل مجھول کے لئے جبکہ بعض شارحین نے اس کو منصوب بِنَزْعِ الْخَافِز بنایا ہے یہ ہاذَا الْجَمْعَةَ کو کیا بنایا ہے منصوب بِنَزْعِ الْخَافِز اس کو بھی سمجھ لیں خفظ خا فا اور ضاد خفظ جر کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں جر تو کلام عرب میں کبھی کبار ایسا کرتے ہیں کہ ایک لفظ مجرور ہوتا ہے اس پر حرف جر داخل ہوتا ہے تو پھر اس میں سے حرف جر کو حضف کر لیا جاتا ہے اور اس لفظ پر نصب پڑ دیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں منصوب بِنَزْعِ الْخَافِز نَزْعُن کا معنی کھینچ لینا ہٹا دینا اور خافظ کیا معنی جر دینے والا یعنی وہ جو حرف جر ہے وہ جو جر دینے والا حرف ہے اس کو کیا کر دیا جاتا ہے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے اور پھر اس پر نصب پڑ لیا جاتا ہے تو وَيُجْمَعُوا حَازَ الْجَمْعَا تو یہ جو حازَ الْجَمْعَا اس پہلی ترکیب کے مطابق اس کو کیا پڑا آپ نے مفعول مطلق بنایا بھئی یہ نوع بیان کر رہا ہے مفعول مطلق ہے يُجْمَعُوا فِعْل سے دوسری ترکیب یہ کہ یہ منصوب ہے بِنَزْعِ الْخَافِز اصل میں تھا وَيُجْمَعُوا عَلَى هَازَ الْجَمْعِ توجہ ہے وَيُجْمَعُوا عَلَى هَازَ الْجَمْعِ عَلَى جَعْرَى حَازَ مجرور موصوف اور الجمعِ اس کے صفت موصوف صفت مل کر مجرور ہوئے عَلَى جَعْرَى کے لئے توجہ ہے پھر کیا کیا گیا عَلَى جَعْرَى کو حضف کر لیا گیا اس کو کہتے ہیں نَزْعُ الْخَافِز یعنی جر دینے والے حرف کو ہٹا دیا ختم کر دیا اور پھر اس پر کیا پڑھ دیا نصب تو دوسری ترکیب کیا وَيُجْمَعُوا هَازَ الْجَمْعَ یہ منصوب بِنَزْعِ الْخَافِز ہے اصل میں کیا تھا وَيُجْمَعُوا عَلَى هَازَ الْجَمْعِ پھر عَلَى کو حضف کر لیا گیا خافِز جو جر دینے والا عَلَى تھا اس کو حضف کر لیا گیا اور ہازَ الْجَمْعَ پر نصب پڑھ دیا گیا بات سمجھ میں آگئی تو پہلی ترکیب کیا ہازَ الْجَمْعَ مَفْولِ مُطْلَق دوسری ترکیب کیا منصوب بِنَزْعِ الْخَافِز منصوب بِنَزْعِ الْخَافِز کسے کہتے ہیں کہ حرف جر کو حضف کر کے وہ جو مجرور تھا اس پر کیا پڑھ دیا جائے نصب پڑھ دیا جائے اس کو کہتے ہیں منصوب بِنَزْعِ الْخَافِز بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَيُجْمَعُ هَادَ الْجَمْعَ مُطْرِدًا اور یہ ولی جمع کسرت سے لائی جاتی ہے صفت المذکر الَّذِي اس مذکر کی صفت الَّذِي لَا يَاقِلُ جو عقل نہیں رکھتا یعنی جو غیر زوی العقول میں سے ہے تو وہ مذکر جو غیر زوی العقول میں سے ہے اس کی صفت کی یہ ولی جمع لائی جاتی ہے کسرت کے ساتھ بھئی یہاں پر آیا لِأَنَّ مَوْصُوفَ اس کو کیسے پڑھیں گے ذرا پڑھیں بھئی عموماً طلبہ اس کو پڑھتے ہیں لِأَنَّ مَوْصُوفَهُ الْإِسْمُ توجہ ہے اس میں دیکھو اسم کے حمزہ کو پڑھتے ہیں جب بھی اسم لفظ پر الیفلام آجائے تو یہ عام رائج غلطی ہے کہ اسم کے حمزہ کو پڑھا جاتا ہے حالانکہ اسم کا حمزہ وصلی ہے اور حمزہ وصلی کو درجہ عبارت میں پڑھنا غلطی ہے بھئی یہ غلط ہے درست نہیں ہے تو یہ حمزہ نہیں پڑھیں گے بھئی پھر کیسے پڑھیں گے طریقہ کیا بھئی دیکھو طریقہ سنو اسم تھا اسم لفظ اسم کا حمزہ کیا ہے وصلی اس پر الیفلام لے آئے تو اب اسم کا حمزہ گر گیا تو اسم کا سین بھی ساکن اور الیفلام کا لام بھی ساکن دو ساکن اکٹھے ہو گئے بھئی جب دو ساکن جمع ہو گئے اس کو کہتے ہیں اجتماع ساکنین اور اجتماع ساکنین دو قسم پر ہے ایک علا حدی ہی ہے اور ایک علا غیری حدی ہی ہے علا حدی ہی ہو تو اس کو پڑھ سکتے ہیں وہ عربی زبان میں اسی طرح استعمال ہوتا ہے دونوں ساکن رہتے ہیں اجتماع ساکنین علا حدی ہی یہ ہے کہ اول ساکن حرفیں مدہ ہو یعنی وو علف یا یا ہو اور ما قبل حرکت ان کے موافق ہو اور ثانی ساکن مدغم ہو جیسے مادتن جیسے مادتن میں علف بھی ساکن اور علف کے بعد جو دال ہے وہ مشدد ہے اور وہ دراصل کتنے دال ہیں حقیقت میں دو ہیں اور ان دو میں سے پہلا دال جو ہے وہ ساکن ہے تو علف بھی ساکن اور اس کے بعد پہلا دال بھی ساکن تو یہ اجتماع ساکنین ہے لیکن یہ علا حدی ہی ہے اس کو پڑھنا جائز ہے اس کو اسی طرح پڑھیں گے تو اجتماع ساکنین علا حدی ہی کسے کہتے ہیں اول ساکن حرف مدہ ہو اور ثانی ساکن مدغم ہو بھی تو اس کو اسی طرح برقرار رکھیں گے جبکہ اس کے علاوہ باقی جتنی صورتیں ہیں وہ اجتماع ساکنین علا غیری حدی ہی کی ہیں اور اجتماع ساکنین علا غیری حدی ہی کے اندر جب دو ساکن اکٹھے ہو گئے تو اگر اول حرفیں مدہ ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں اور اگر اول ساکن حرفیں مدہ نہ ہو تو پھر اس کو حرکت دیتے ہیں اور کونسی حرکت اس کو کسرہ والی حرکت عموماً دیتے ہیں تو یہاں پر بھی بات کیا چل رہی تھی اسم اسم پر کیا لے آئے الیف لام اب الیف لام کے اندر لام بھی ساکن اور اسم کے اندر حمزہ گر گیا تو سین بھی ساکن تو اجتماع ساکنین آیا اور یہ اجتماع ساکنین علی حد ہی ہے یا علی غیری حد ہی علی غیری حد ہی ہے تو اس صورت میں اول اگر مدہ ہو تو اس کو حضف کرتے ہیں لیکن یہاں تو اول لام ہے وہ تو حرفیں مدہ نہیں تو پھر اس صورت میں اول کو کسرہ والی حرکت دیتے ہیں تو لام کو کسرہ والی حرکت دیں گے کیسے پڑھیں گے الیسمو توجہ ہے اب اس کے اوپر الیسم کے اوپر کوئی بھی لفظ جواب داخل کریں گے تو اب اس کو کیسے پڑھنا ہے یہ مشکل کام ہے اس کو سمجھ لیں مثلا اس الیسم کے اوپر اگر مین لفظ آجائے کیا آجائے مین لفظ آجائے مین اور آگے ہے الیسم اب الیسم کے اندر بھی جو حمزہ ہے علیف لام کا حمزہ وصلی ہے وہ بھی گر جائے گا اب مین کا نون بھی ساکن آگے لام بھی ساکن آپ کہیں گے بھئی لام کے نیچے تو حرکت ہے اس وقت الیسم لام کے نیچے کیا ہے مستقل حرکت ہے یا عارضی طور پر آئی ہے یہ عارضی حرکت ہے یہ کون سی حرکت ہے بھئی لام تعریف ساکن ہوتا ہے یا اس کے نیچے کسرہ ہوتا ہے لام تعریف تو ساکن ہوتا ہے تو یہ جو کسرہ پڑھ رہے ہیں الیسم یہ لام کے نیچے جو کسرہ ہے یہ عارضی ہے یہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے آپ پڑھ رہے ہیں توجہ ہے اب اس پر کیا لفظ آیا مین اور مین کا نون ساکن اور آگے لام کے نیچے اس وقت بے شک کسرہ ہے لیکن اصل میں یہ لام کیا ہے ساکن ہے یہ کسرہ عارضی ہے مستقل نہیں تو گویا لام ابھی بھی ساکن ہے توجہ ہے لام کے نیچے آپ پڑھ تو کسرہ ہی رہے ہیں لیکن فرض کر لو یہ ابھی بھی کیا ہے ساکن ہے تو نون بھی ساکن اور لام بھی ساکن تو اگر لام آگے ساکن ہو اور اس کے ساتھ مین کو ملانا پڑے تو کیسے پڑھیں گے مینل کیسے پڑھتے ہیں مینل پڑھتے ہیں معلوم ہے نون پر فتحہ آ جاتا ہے نون پر فتحہ آ جاتا ہے تو آپ اس نون پر فتحہ پڑھیں گے کیا پڑھیں گے کیسے پڑھیں گے مینل اسمی نہیں نہیں عام طلب آئیس ہی طرح پڑھتے ہیں مینل اسمی نہیں بھئی لام کے نیچے وہ پڑھنا وہ کسرا ہی ہے آپ نے صرف جوڑنے کے لیے آپ نے لام کو ذرا ساکن تھوڑی دیر کے لیے فرض کیا تھا کہ لام کیا ہے لفظ کیا تھا اسم اسم پر کیا آیا الیف لام آپ کیسے پڑھیں گے الیسم لام کے نیچے زیر پڑھو الیسم لام کے نیچے کیا پڑھنا ہے زیر اب یاد رکھنا اس لام کے نیچے زیر ہی پڑھنا ہے ہر حال میں ہاں کسی اور لفظ کو اس کے ساتھ جوڑنا کیسے ہے تو جب جوڑنے لگیں تو لام کے نیچے کسرا ہے لیکن فیل حال اس لام کو ساکن فرض کرلو کیونکہ یہ کیونکہ یہ عارضی حرکت ہے لام کی حرکت تو لام کو ساکن فرض کیا اس کے ساتھ مین کو جوڑو کیسے پڑھیں گے مینل بات سمجھ میں آگئی بس مینل پڑھ کے آپ کو پتا چل گیا مین کو جوڑتے کیسے ہیں نون پر کیا پڑھ دیتے ہیں زبر پڑھ دیتے ہیں توجہ ہے زبر پڑھ دیتے ہیں آپ نون پر زبر پڑھنا ہے اور لام پر وہی کسرا پڑھنا ہے کیسے پڑھیں گے مینالنائی مینالسمن مینالسمن توجہ ہے مینالسمن طریقہ سمجھ میں آیا اب مثلا میں یہاں لے آتا ہوں فی کیا لے آیا فی اب فی کیسے ملائیں گے الاسم کے ساتھ دیکھو الاسم میں لام کے نیچے کیا ہے کسرا لیکن یہ کسرا عارضی ہے اس کو ساکین ہی فرض کرو اور اس کے ساتھ فی ذرا جوڑو فی کے بعد اگر لام میں ساکین آئے کیسے جوڑتے ہیں فیل کیسے پڑھتے ہیں فیل کیوں کیونکہ فی کی یا بھی ساکین تھی اور آگے لام بھی ساکین تو اجتماع ساکینین آیا اور اجتماع ساکینین میں اول اگر مدہ ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں اور فی کے اندر یا مدہ ہے کیونکہ یا سے ما قبل کسرا ہے واؤ سے ما قبل زمہ ہو تو وہ مدہ کہلاتا ہے یا سے ما قبل کسرا ہو تو وہ مدہ کہلاتی ہے اور علف ہمیشہ مدہ ہی ہوتا ہے کیونکہ علف سے قبل ہمیشہ فتحہ آتا ہے تو فی کے اندر یہ یا کونسی ہے مدہ تو آگے لام آیا لام آیا تو فی کی یا بھی ساکین آگے لام بھی ساکین تو اجتماع ساکینین علا غیری حد ہی آیا تو اول حرف مدہ ہے یا اس کو گرا دیا کیسے پڑھیں گے فیل کیسے پڑھیں گے فیل معلوم ہوا کہ اس فی کو علف لام کے ساتھ جوڑتے وقت اس فا کے نیچے صرف زیر پڑھتے ہیں یا گر جاتی ہے فیل یا پڑھ رہا ہوں میں کہ یا گر چکی ہے فیل پڑھ رہا ہوں یا فیل پڑھ رہا ہوں فیل پڑھ رہا ہوں یا گر چکی ہے تو بس اب وہ یا گر گئی اور فا کے نیچے صرف زیر رہ گئی فا کے نیچے اب الاسم کے ساتھ جوڑو اس کو لسم لسم کے لام کے نیچے زیری پڑھنا ہے ہر حال میں اس کو نہیں بدلنا فیلسم یوں پڑھیں گے فیلسم فیلسم دیکھو تیز پڑھو گے آپ کو پتہ ہی نیچے لے گا فیلسم فیلسم طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے اور کوئی لفظ لے آؤ علا کو لے آؤ ذرا الاسم پر کیسے پڑھیں گے علا الاسم کے لام کے نیچے کیا ہے زیر یہ عارضی حرکت ہے یا مستقل ہے عارضی ہے تو فیلہ لام کو ساکن فرض کرو اور ذرا علا کو جوڑو کیسے پڑھیں گے علا کو لام ساکن کے ساتھ جوڑو آگے علل علل اصل میں کیا تھا علا دیکھو آخر میں علف تھا اور آگے لام ساکن تھا علف بھی ساکن لام بھی ساکن اجتماعی ساکن ہے نیا تو اول حرف مددہ ہو تو اس کو گراتے ہیں تو علف گر گیا تو کیا پڑھا علل علف گر جاتا ہے تو اب اس کو علسم کے ساتھ جوڑو لام کے نیچے اسی طرح کسرہ پڑھنا ہے علسم کے لام کے نیچے اسی طرح کسرہ پڑھنا ہے علا لسم علا لسم تیز پڑھیں علا لسم علا لسم علا لسم سننے والا سمجھتے ہیں شاید آپ علا لسم پڑھ رہے ہیں حالانکہ نہیں علا لسم طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے یہاں آپ کیسے پڑھیں گے کتاب پر دیکھئے لئن نموصوفہو علسم جے اب جوڑیں ان کو لئن نموصوفہو لسم لام کے نیچے زیر پڑھیں گے بھئی یاد رکھو اس کو کیسے پڑھیں گے یہ بھی سمجھ لو بھئی یہ جو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہوتی ہے منہو منہو کے ساتھ کونسی ضمیر جڑی ہوئی ہے واحد مذکر غائب فیہی اس فیہی کے ساتھ کونسی ضمیر جڑی ہوئی ہے واحد مذکر غائب یاد رکھوے جو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے جب یہ کسی اسم کے ساتھ جڑے یا فیل کے ساتھ جڑے یا حرف کے ساتھ جڑے اس پر کبھی ضمہ پڑھتے ہیں اور کبھی اس پر کسرہ پڑھتے ہیں منہو میں نے کیا پڑا ہاں پر زمہ فی ہی میں نے ہاں پر کیا پڑا کسرہ تو یہ جو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے اس پر کبھی زمہ پڑتے ہیں اور کبھی کسرہ پڑتے ہیں پھر یاد رکھو اس کی کبھی حرکت کو کھینچ کر تھوڑا لمبا کر دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں اشباع اشباع یشبعو اشباع بھئی جیسے دیکھو منہ منہ زیدن منہ توجہ ہے منہ زیدن یہ یوں کہیں فی ہی زیدن فی ہی یہ ہاں کو میں لمبا کر رہا ہوں فی ہی زیدن دیکھو ہاں کو میں لمبا نہیں کر رہا یہ جو ضمیر ہے اور اگر اس کے بجائے یہ لفظ ہوتا فی داری ہی زیدن فی داری ہی زیدن اب میں ہاں کو لمبا کر رہا ہوں توجہ ہے تو یہ جو ہاں ہے یہ جو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے اس پر کبھی زمہ پڑتے ہیں کبھی کسرہ پڑتے ہیں اور کبھی اس کی حرکت کو کھینچ کر تھوڑا لمبا کر دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں اشباع بھئی اشباع یشبعو اشباع کا معنی ہوتا ہے حرکت کو کھینچ کر لمبا کر دینا جس سے مدہ بن جائے حرکت کو کھینچ کر لمبا کر دینا جس سے مدہ بن جائے جیسے فی داری ہی زیدن اب یہ فی داری ہی کی ہاں کو میں لمبا کر رہا ہوں فی داری ہی زیدن اب یہ کہاں پر اشباع کرتے ہیں اس ضمیر کے اندر اور کہاں اشباع نہیں کرتے ضابطہ یاد رکھنا یہ جو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے اگر اس سے ما قبل والے حرف پر کوئی حرکت ہو تو پھر اس میں اشباع کریں گے اور اس کو لمبا کریں گے اور اگر اس سے ما قبل والا حرف ساکن ہو تو پھر اس پر اشباع نہیں کریں گے بس زمہ یا کسرہ تو پڑھ لیں گے لیکن اس میں اشباع نہیں کریں گے منہو جے منہو ہاں سے قبل کیا نون اور نون ساکن ہے لہٰذا اشباع کریں گے یا نہیں کریں گے نہیں کریں گے منہو زیدن منہو زیدن اچھا فیہی فیہی ہاں سے ما قبل یا متحرک ہے ساکن ہے ساکن ہے لہٰذا اشباع کریں گے یا نہیں ہاں میں نہیں کریں گے فیہی زیدن فیہی زیدن توجہ ہے آپ دوسری مثال لے آئیں فی داری ہی ہاں زمیر سے ما قبل کیا را اور را کے نیچے حرکت ہے را متحرک ہے تو اب ہاں میں اشباع کریں گے فی داری ہی زیدن توجہ ہے اور مثال لے لیں زربتو ہوا ہاں سے ما قبل کیا تا اور تا متحرک ہے ساکن ہے لہٰذا ہاں پر کیا کریں گے اشباع دیکھا یہاں میں نے اشباع کیا ذابطہ سمجھ میں آ گیا یہ واحد مذکر غائب کی ضمیر اس پر کبھی ضمہ پڑھتے ہیں اور کبھی کسرہ پڑھتے ہیں اور کبھی اشباع کرتے ہیں کبھی اشباع نہیں کرتے اشباع کہاں کریں گے جب اسے ما قبل والے حرف پر حرکت ہو وہ ساکن نہ ہو اور اگر ما قبل والا حرف ساکن ہو پھر اس پر اشباع نہیں کریں گے بات سمجھ میں آ گئی پھر اس اسحا کے ما بعد اگر الفلام آ جائے کوئی ایسا لفظ آ جائے جس پر الفلام ہو اگر ما قبل میں متحرک ہے توجہ ہے ما قبل میں متحرک ہے وہ کیا تقاضہ کر رہا ہے اسحا پر کیا کرنا چاہیے اشباع کرنا چاہیے لیکن آگے الفلام آ گیا اور الفلام کا حمزہ تو وصلی ہے وہ گر جاتا ہے تو آگے گویا لام ساکن آ گیا تو اس صورت میں بھی اشباع نہیں کریں گے اس صورت میں بھی اشباع نہیں کریں گے جیسے فی داری ہی فی داری ہی اسحا پر ہم کیا کر رہے ہیں اشباع آگے ذرا ار رجل لیا ار رجل کا الف حمزہ تو گر جائے گا تو کیسے پڑھیں گے ہاں فی داری ہی رجل دیکھو ہاں کو میں لمبا نہیں کر رہا ہاں کو لمبا کر رہا ہوں میں نہیں ضابطہ سمجھ میں آ گیا کہ اگر آگے الفلام آ جائے گا پھر بھی اشباع نہیں کریں گے اب یہاں دیکھئے لِعَنَّ مَوْصُوفَهُ آلِسْمُ 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 میں تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ لام کے نیچے کیا پڑھنا ہے کسرا پڑھنا ہے اور یہ کسرا عارضی ہے اور عارضی حرکت کا کوئی اعتبار نہیں تو یوں سمجھو یہ لام ابھی بھی ساکن ہے لام کے نیچے پڑھنا کسرا ہی ہے لیکن ماقبل سے ملانے کے لیے یوں سمجھیں گویا کہ لام کیا ہے ساکن اور پیچھے کیا ہے لِعَنَّ مَوْصُوفَهُ اشباع کریں گے یا نہیں کریں گے اشباع کریں گے کیونکہ ہاں سے ماقبل فا پر زبر ہے بھئی جی تو اشباع کریں گے اشباع کرنا ہے اور آگے علیف لام آ گیا جب علیف لام آ گیا ہے تو پھر اشباع نہیں کرتے ضابطہ سمجھ میں آ گیا اب کیسے پڑھیں گے لام کے نیچے زیر ہی پڑھنی ہے اس کو نہیں بدلنا لِعَنَّ مَوْصُوفَهُ لِسْمُ لِعَنَّ مَوْصُوفَهُ لِسْمُ یوں نہیں پڑھنا لِعَنَّ مَوْصُوفَهُ لِسْمُ یہ تو آپ اشباع کر رہے ہیں صرف ہاں پر پیش پڑھیں لِعَنَّ مَوْصُوفَهُ لِسْمُ لِعَنَّ مَوْصُوفَهُ لِسْمُ طریقہ سمجھ میں آ گیا تو کہتے ہیں المرفوعات جمع المرفوع للمرفوعات مرفوعات جو ہے مرفوع ان کی جمع ہے نہ کہ مرفوعت ان کی لِعَنَّ مَوْصُوفَهُ لِسْمُ اس لیے کیونکہ اس کا موصوف اسم ہے وَهُوَ مُذَكَّرُ لَا يَعْقِلُ اور وہ مذکرِ لَا يَعْقِل ہے وَيُجْمَعُ هَذَا الْجَمْعَ مُتْفَرِدًا اور یہ ولی جامع جو ہے کسرت سے لائی جاتی ہے صفت المذکرِ الَّذِي لَا يَعْقِلُ اس مذکر کی صفت کی جو لَا يَعْقِلُ ہو قَصَّافِنَاتِ لِلِذُّكُورِ مِنَ الْخَيْلِ آگے صاحبِ جامی نظیر ذکر کر رہے ہیں کیا ذکر کر رہے ہیں نظیر ذکر کر رہے ہیں ایک ہوتی ہے مثال ایک ہوتی ہے نظیر بھئی نظیر ذا کے ساتھ ہے توجہ ہے یاد رکھو نظیر لائی جاتی ہے قانون اور ذابطے کے اس بات کے لیے اس کو ثابت کرنے کے لیے اور مثال لائی جاتی ہے قاعدے کی وضاحت کے لیے فرق سمجھ میں آیا نظیر کس لیے لائی جاتی ہے قاعدے کو ثابت کرنے کے لیے اور مثال لائی جاتی ہے قاعدے کی وضاحت کے لیے مثلا آپ کو میں بتلاتا ہوں الفاعل مرفوع فاعل مرفوع ہوتا ہے یہ قانون ہے ضابطہ ہے تو اب میں اس کے لئے قدیم جو عرب کلام تھا جو عرب فصیح و بلغ شاعروں کا کلام تھا اس میں سے میں کوئی مثال لاؤں گا جس میں فاعل مرفوع ہوگا توجہ ہے میں ضابطہ کیا ذکر کرتا ہوں الفاعل مرفوع تو میں اس قدیم شاعروں کا جو کلام ہے جس سے عربی زبان کے قوانین جن سے اخذ کیے جاتے ہیں اور جن کو دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے تو وہاں سے میں ایک عبارت لے کر آوں گا کہ دیکھو اس شعر کے اندر شاعر نے فاعل پر رفع پڑا ہے یہ دلیل ہے کہ کلام عرب کے اندر فاعل کیا ہوتا ہے مرفوع تو اس سے دیکھو ضابطے کا اس بات ہو گیا یہ دلیل بن گئی ضابطے کے لئے کیا بن گئی دلیل بن گئی اور مثال ضابطے کی وضاحت کے لئے ہوتی ہے مثلا میں آپ کو کہتا ہوں کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے جیسے جاہا زیدن جاہا دیکھا زیدن پر کیا پڑا میں نے رفع اور یہ میں نے کوئی قدیم کلام عرب ذکر کیا یا اپنے سے ایک مثال بنا کر پیش کر دی اپنے سے ایک مثال بنا کر پیش کر دی تو یہ مثال تو ہے نظیر نہیں کیونکہ میرا کلام تو دلیل نہیں بن سکتا بھئی اس ضابطے کے لئے اس کے لئے کس کا کلام ہمیں چاہیے عرب کا اور عرب بھی آج کل کے عرب کا کلام بھی دلیل نہیں بنا سکتے وہ جو فصیح و بلغ عرب شعارات ہیں ان کے کلام کو بطور دلیل کے پیش کیا جاتا ہے یہ جو ایمہ نحو ہیں امام سیبوے امام مخفش وغیرہ جتنے بڑے بڑے نحوی حضرات ہیں یہ سارے ضابطے اور قوانین انہوں نے وہ فصیح و بلغ عرب جو تھے ان کے کلام سے اخذ کرتے ہوئے بنائے اور یہ ان دلیل کے طور پر ان کے کلام کو پھر ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو یہ فلا فصیح و بلغ شاعر ہے اس نے اپنے شیر کے اندر جو ہے فائل پر رفع پڑا ہے فلا شاعر ہے اس نے رفع پڑا ہے فلا شاعر ہے اس نے فائل پر رفع پڑا ہے یہ دلیل ہے کہ فائل کیا ہوتا ہے مرفو ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئی تو نظیر کس لئے لائی جاتی ہے قائدے کے اس بات کے لئے اور مثال کس لئے لائی جاتی ہے قائدے کی وضاحت کے لئے تو یہاں سے اب صاحب جامعی نظیریں پیش کر رہے ہیں کچھ پر اس قائدے کے اس بات کے لیے اور یہ ایسا ذابطہ نہیں جس کے لیے قدیم عرب کے اشعار بطور نظیر پیش کرنا پڑیں بلکہ ذابطے کے اس بات کے لیے کلام عرب سے کچھ اسی قسم کی جمع ذکر کر دیں گے جو نظیر بھی ہوں گی اور مثال بھی ہوں گی بات سمجھ میں آگئی کہ جیسے دیکھو کس صافیناتی لدکوری من الخیلی خیل یاد رکھو گھوڑوں کی جماعت کو کہتے ہیں کس صافیناتی لدکوری من الخیلی صافینات جمع ہے صافین کی صافین اور صافین صفت ہے مذکر گھوڑے کی کس کی مذکر گھوڑے کی تو دیکھو مذکر گھوڑا ہے اور یہ زبیل عقول میں سے ہے یا غیر زبیل عقول میں سے غیر زبیل عقول میں سے تو اس صافین کی جمع صافینات آتی ہے کیا آتی ہے یہ عرب کلام میں صافینات استعمال ہوتی ہے تو یہ مذکر غیر عاقل کی صفت کی جمع دیکھو علفتہ کے ساتھ آگئی صافین یاد رکھو اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو جب کھڑا ہو تو تین قدم وہ اپنے پورے زمین پر رکھتا ہے اور چوتھے قدم کو موڑ کر صرف کھور کا کنارہ زمین پر اس نے رکھا ہوتا ہے کھور کا کنارہ چوتھا قدم پورا نہیں رکھا ہوتا بلکہ اس کا کنارہ رکھتا ہے تو یہ گھوڑوں میں عمدہ صفت شمار ہوتی ہے کہ وہ اس انداز میں کھڑا ہو بھی تو اس گھوڑے کو صافین کہتے ہیں اور یاد رکھو عربوں کے ہاں گھوڑے سب سے قیمتی مال میں شمار ہوتے ہیں ایک ان کا قیمتی مال اونٹ ہیں اور پھر دوسرے گھوڑے اور گھوڑے تو اونٹ سے بھی زیادہ قیمتی شمار ہوتے تھے کیونکہ اونٹ تو ان کے ہاں بکسرت ہوتے تھے لیکن گھوڑے اتنی کسرت کے ساتھ نہیں اور عرب جو تھے وہ جس طرح اپنا نصب اور مختلف قبیلے والے اپنا اپنا نصب یاد رکھتے تھے تو وہ اسی طرح جو عمدہ اور اعلی نسل کے گھوڑے ہوتے تھے ان کا بھی وہ نصب یاد رکھتے تھے کہ یہ فلان گھوڑا یہ فلان گھوڑے کا بچہ ہے وہ اس گھوڑے کا بچہ تھا وہ اس گھوڑے کا وہ اس گھوڑے کا پورا نصب یاد رکھتے تھے تو جو اعلی نسل کے گھوڑے ہوتے تھے ان کا ملاب وہ ادنا نسل کے گھوڑوں سے بھی نہیں کرتے تھے اعلیٰ کا ملاب اعلیٰ ہی کے ساتھ کرتے تھے تاکہ اعلیٰ سے اعلیٰ اور اعلیٰ نسل پیدا ہو چنانچہ آج بھی دنیا کے اندر عرب گھوڑے مشہور ہیں اپنی صفات اور اپنے کمالات کی وجہ سے آج بھی عرب گھوڑے دنیا میں مشہور ہیں تو دیکھو یہاں بات چل رہی یہاں سافینات آیا سافینات جمع ہے سافن کی سافن اور سافن صفت ہے مذکر گھوڑے کی تو سافن دیکھو مذکر ہے بھئی لیکن اس کی جمع کیا آتی ہے سافینات علفتہ کے ساتھ بھئی اسی طرح جمال جمع ہے جمل کی جمل اونٹ کو کہتے ہیں بھئی مذکر اونٹ جو ہے اور مؤنس ہو تو ناقتن کہتے ہیں تو اس جمل کی صفت آتی ہے جملن سیبحلن بھئی جو بڑے جسم والا اور موٹا اونٹ ہو اس کو کیا کہتے ہیں جملن سیبحلن آپ دیکھو یہ سیبحلن مذکر اونٹ کی صفت ہے لیکن اس کی جمع سیبحلات علفتہ کے ساتھ عربی زبان میں استعمال ہوتی ہے اور اسی طرح کل ایام الخالیات بھئی ایام جمع ہے یوم کی اور یوم کی صفت آتی ہے خالی کیا آتی ہے خالی یعنی گزرا ہوا خلای اخلو کا کیا معنی گزرا ہوا تو یومن خالن کیا معنی گزشتہ دن گزرا ہوا دن اور اسی کی جمع خالیات آتی ہے کل ایام الخالیات یعنی گزشتہ ایام گزرے ہوئے دن بھئی تو اب دیکھو خالی کس کی صفت یوم اور یوم مذکر ہے بھئی اور مذکر زبی العقول میں سے یا غیر زبی العقول میں سے غیر زبی العقول میں سے تو یہ جو مذکر ہے جو غیر زبی العقول میں سے ہے اس کی صفت کی جمع خالیات علف تا کے ساتھ لائی گئی تو کہتے ہیں جیسے کہ صافینات جو ہے مذکر گھوڑوں کے لیے خیل یاد رکھنا یہ ایک گھوڑے کو نہیں کہتے گھوڑوں کی جماعت کو کہتے ہیں وَجِمَالِن سِبَحْلَاتِن سِبَحْلَاتُن سین کے نیچے زیر پڑھیں اور باپر زبر ہے اور حا ساکن ہے بھئی وَجِمَالِن سِبَحْلَاتِن اَيْزَخْمَاتِن دیکھا زخماتین کے ساتھ معنی بیان کر رہے ہیں سِبَحْلَات کا بھئی زخمات زخمن زاد خامین زخمن کا معنی ہے موٹا تازہ بھئی بڑے جسم والا تو کہتے ہیں وَجِمَالِن سِبَحْلَاتِن اَيْزَخْمَاتِن یعنی موٹے اور بڑے جسم والے وَقَلْ اَيَّامِ الْخَالِيَاتِ اور جیسے کہ ایامِ الْخَالِيَاتِ بھئی یعنی گزشتہ ایام تو یہ کا صافیناتی لذکوری یہ نظیر ہے اور نظیر کس لیے آتی ہے قائدے کے اس بات کے لیے اور ہر نظیر یاد رکھو مثال بھی ہوتی ہے کیا ہوتی ہے مثال بھی ہوتی ہے البتہ ہر مثال وہ نظیر نہیں ہوتی تو یہ قصافیناتی تو صاحبِ جامی نے مثالوں کے ادھر یہ بھی وضاحت کر دی اس ذابطے کی بھئی اور عبارت ذرا دیکھئے قصافیناتی لذکوری من الخیلی وَجِمَالِن سِبَحْلَاتِن اس جیمالِن سِبَحْلَاتِن کا عطف کس پر کیا السافینات پر کیا اور وہ مجرور تھا اس پر قاف جار رہا داخل تھا تو یہ بھی کیا ہے جیمالِن سِبَحْلَاتِن اَيْزَخْمَاتِن اس کو بھی جار کے ساتھ کسرا کے ساتھ پڑھیں گے اور آگے وَكَلْ اَيَّامِ الْخَالِيَاتِ یہاں پر قاف کو ذکر کیا اس کا عطف نہیں کیا ماں قبل پر حالانکہ ماں قبل پر عطف بھی کر سکتے تھے لیکن صاحبِ جامی اس قاف کو دوبارہ لے آئے میں فرق ہے پہلی دو جو مثالیں ہیں ان چیزوں کی ہیں جو جسم رکھتے ہیں جن کا جسم ہوتا ہے اور الْأَيَّامِ الْخَالِيَاتِ اَيَّامِ تو زمانے کا نام ہے زمانے کا کوئی جسام نہیں ہوتا تو دونوں میں فرق ہے بھئی اس لئے وہ قاف کا لفظ دوبارہ لے کر آئے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب سنو بھئی صاحبِ جامی المرفوعات کے بعد جمعُ المرفوع للمرفوعالائے توجہ ہے اس عبارت کے لانے کا مقصد کیا ہے یا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ لفظ مرفوعات کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں وہ شرع لکھ رہے ہیں اور شارع کا کام ہوتا ہے مطن میں کوئی بات ذکر ہو تو وہ اس کی تحقیق کریں اس کی شرع کریں تو مرفوعات کا لفظ مطن میں آیا تھا تو شارع جامی اب اس کی تحقیق کر کے آپ کو بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ مرفوع ان کی جمع ہے اس کو مرفوعات ان کی جمع نہ سمجھنا بھی کیونکہ اس کا موصوف اسم ہے بھئی مرفوع ان کا موصوف کیا ہے اسم ہے تو وہ یہ عبارت کس لیے لے کر آئے کہ مطن کی تحقیق کرنے کے لیے مطن میں جو مرفوعات کا لفظ آیا تھا لیکن زیادہ بہتر تقریر یہ ہے زیادہ بہتر تقریر یوں کی جائے بھئی کہ آگے مطن آ رہا ہے ہوا مشتملہ ہوا مشتملہ اور اس ہوا ضمیر کو صاحب جامی دیکھو اس ہوا کے بعد آگے کیا آیا ہوا ایل مرفوع کہ ہوا ضمیر کس کو راجے ہے مرفوع ان کو راجے ہے تو آگے ہوا ضمیر آ رہی تھی صاحب جامی وہ مرفوع ان کو راجے کر رہے ہیں تو اشکال ہوتا تھا کہ پیچھے تو مرفوع ان کا ذکر نہیں ہے تو صاحب جامی آپ کو بتلانا چاہتے ہیں کہ پیچھے مرفوعات کا ذکر آیا تھا اور مرفوعات جامع ہے اور جامع کے زمن میں مفرد بھی ہوتا ہے اور وہ مفرد مرفوعتن نہ سمجھنا بلکہ وہ مفرد کیا ہے مرفوع ان ہے اور یہ ہوا ضمیر اس مرفوع ان کو راجے ہے تقریر سمجھ میں آئی کہ صاحب جامی نے جو کہا جمع المرفوع اللہ المرفوعتی یا تو یہ مرفوعات کی تحقیق کرنا چاہ رہے تھے اس لئے یہ عبارت لائے لیکن زیادہ بہتر یوں ہے کہ یوں کہا جائے کہ آگے ہوا ضمیر آ رہی تھی اور صاحب جامع اس کو کس کی طرف راجے کرنا چاہتے ہیں مرفوع ان کی طرف راجے کرنا چاہتے ہیں تو کسی کے ذہن میں اشکال آ سکتا ہے کہ پیچھے تو مرفوع ان کا ذکر نہیں پیچھے تو مرفوعات کا ذکر ہے اور مرفوعات کا مفرد بھی مرفوعتن آتا ہے مرفوع ان تو نہیں آتا تو صاحب جامع نے بتلا ہے نہیں نہیں بھئی آپ غلط سمجھ رہے ہیں مرفوعات کا مفرد مرفوعتن نہیں ہے بلکہ مرفوع ان ہے اور یہ ضمیر ہوا اس مرفوعن کو راجے ہے بات سمجھ میں آگئی تو اس لیے صاحب جامی یہ عبارت لائے کہ جمع المرفوع للمرفوعاتی کہ یہ مرفوعن کی جمع ہے مرفوع کی جمع نہیں اور یہ ہوا ضمیر اسی مرفوعن کو راجے ہے تو گویا ہے صاحب جامی نے یہاں پر دو دعوے کر دیئے توجہ سے سنو بھئی ایک دعوی کیا کہ المرفوعات جمع المرفوع مرفوعات مرفوعن کی جمع ہے دوسرا دعوی کیا للمرفوعاتی یہ مرفوعات کی جمع نہیں ہے توجہ ہے گویا صاحب جامی نے دو دعوے کر دیئے ایک دعوے کیا کہ مرفوعات مرفوع ان کی جمع ہے دوسرا دعوے کیا کہ مرفوعات کی جمع نہیں ہے یا یوں کہہ لو بات کو درہ مختصر کر لو دعوے تو ایک ہی ہے ہاں اس دعوے کے دو جز ہیں صاحب جامی نے کیا دعوے کیا کہ مرفوع ان کی جمع ہے مرفوعات کی جمع نہیں گویا دعوے کا ایک جز ایجابی ہے ایک سلبی ہے ایجاب کا کیا معنی اس بات جس میں ایک چیز کا اس بات ہوتا ہے سلب کا کیا معنی جس میں ایک چیز کی نفی ہوتی ہے تو دعویٰ کیا صاحب جامی کا کہ یہ مرفوع ان کی جمع ہے مرفوعت ان کی جمع نہیں تو یہ ان کا دعویٰ ہے اور اس دعوے کے دو جز ہیں ایک جز ایجابی ہے ایک سلبی ہے ایجابی جز کونسا کہ یہ مرفوع ان کی جمع ہے یہ مرفوع ان کی جمع ہے اس میں دیکھو نفی والا کوئی لفظ نہیں تو ایجاب ہے اور مرفوعات کی جمع نہیں ہے دیکھو اس میں حرف سلب آ رہا ہے اس میں نفی ہے ایک چیز کی تو یہ سلبی جوز ہوا دعوے کا تو صاحب جامی کا دعوی کیا کہ مرفوعات کی جمع ہے مرفوعات کی جمع نہیں تو گویا اس دعوے کے دو جوز ہو گئے ایک ایجابی جوز کے مرفوعات کی جمع ہے اور ایک سلبی جوز کے مرفوعات کی جمع نہیں جب دو دعوے کیے ہیں تو دعوے کے لئے دلیل چاہیے بھئی تو صاحب جامی نے آگے دونوں کی دلیلیں ذکر کی ایجابی جز کی دلیل بھی ذکر کی اور سلبی جز کی دلیل بھی ذکر کی سلبی جز کیا تھا کہ یہ مرفوعتن کی جمع نہیں ہے اس کی دلیل ذکر کی لِأَنَّ مَوْصُوفَهُ الْإِسْمُ اس لئے کیونکہ اس کا موصوف کیا ہے اسم ہے جب اسم موصوف مذکر ہے تو اس کی صفت مرفوعن ہے نہ کہ مرفوعتن بھئی تو مرفوعتن کی جمع نہیں ہے دلیل کیا کہ اس کا موصوف کیا ہے اس کا موصوف اسم ہے بھئی یہ بحث کس کی چل رہی ہے اسم کی چل رہی ہے اور اسم تو مذکر ہے بھئی تو اس کی صفت کیا آنی چاہیے مرفوعن آنی چاہیے اور پھر اس مرفوعن کی جمع کیا ہے مرفوعت تو اس کا موصوف اسم ہے یہ کون سے جز کی دلیل ہوئی یہ سلبی جز کی کہ یہ مرفوعتن کی جمع نہیں کیوں کیونکہ اس کا موصوف اسم مذکر ہے تو صفت مرفوعاتن نہیں ہو سکتی تو لِأَنَّ مَوْصُوفَهُ الْإِسْمُ یہ سلبی جز کی دلیل ہو گئی لَلْمَرْفُوعَتِ مرفوعات کی جمع نہیں ہے کیوں نہیں مرفوعات کی جمع لِأَنَّ مَوْصُوفَهُ الْإِسْمُ کیونکہ اس کا موصوف کیا ہے اسم ہے اور پہلا جز کیا تھا ایجابی تھا کہ مرفوعن کی جمع ہے تو مرفوعن کی جمع مرفوعات کیسے آت سکتی ہے بھئی مرفوعن تو مذکر ہے اور مرفوعات تو جمع مونا سالم ہے تو اس کا جواب بھی دیا دوسرے دعوے کی دلیل یہاں سے ہے وَهُوَ مُذَكَّرُ الْلَا يَعْقِلُ کہ یہ اسم مذکرِ الْلَا يَعْقِلُ ہے وَيُجْمَعُ هَادَ الْجَمْعَ مُتْبَرِدًا صفتُ الْمُذَكَّرِ الَّذِي لَا يَعْقِلُ کہ اسم مذکرِ الْلَا يَعْقِلُ ہے اور مذکرِ الْلَا يَعْقِلُ کی صفت کی یہ ولی جمع کسرت کے ساتھ عربی میں آتی ہے بات سمجھ میں آگئے جی کتنے دعوے اب ذرا دہرالیں یہ دعوے کے کتنے جز دو جز جمع المرفوعی یہ ایجابی جز اور لَلْمَرْفُوعَتِ یہ سلبی جز اور لِأَنَّ مَوْصُوفَهُ الْإِسْمُ یہ کس جز کی دلیل ہے یہ سلبی جز لَلْمَرْفُوعَتِ کی دلیل ہے اور وَهُوَ مُذَكَّرُ الْلَا يَعْقِلُ جمع المرفوع جو ایجابی جز اس کی دلیل ہے بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح حاصلِ کلام کہ آج ہم نے المرفوعات کی بہت شروع کی اور سب سے پہلے میں نے یہ بتلایا کہ صاحبِ کافیہ نے المرفوعات کو مقدم کیا منصوبات اور مجرورات پر وجہ یہ ہے کہ مرفوعات کلام میں عُندہ واقع ہوتے ہیں اور منصوبات اور مجرورات کلام میں فضلہ واقع ہوتے ہیں اس لئے اس کو مقدم کیا اور عُندہ کسے کہتے ہیں کلام کا بنیادی اور اہم جزبی جس کو بغیر دلیل کے حضف کرنا جائز نہ ہو اور وہ مُسند اور مُسند دلے ہیں جملہ اسمیہ کے اندر مبتدہ اور خبر اور جملہ فیلیہ کے اندر فیل اور فائل یا نائی فائل یہ کیا ہیں عُندہ ہیں اس لئے مرفوعات کو مقدم کیا اور عُندہ کو تو ہونا بھی مقدم چاہیے اس لئے صاحبِ جامی نے بھی اس کی وجہ ذکر نہیں کی کہ اس مرفوعات کو کیوں مقدم کیا کیونکہ مرفوعات مرفوعات کیا ہوتیں عُندہ اور عُندہ کو ہونا بھی مقدم چاہیے اور فضلہ کو کیا ہونا چاہیے مؤخر ہونا چاہیے تو یہ بات واضح تھی اس لئے اس کی وجہ ذکر نہیں کی آگے چل کر وہ منصوبات اور مجرورات میں بتلاتے ہیں کہ منصوبات کو مجرورات پر کیوں مقدم کیا حالانکہ دونوں فضلہ ہیں تو بتلایا چونکہ منصوبات کی تعداد زیادہ ہے اور مجرورات کی تعداد کم ہے تو جن کی تعداد زیادہ تھی جن میں بحث زیادہ تھی ان کو پہلے ذکر کیا اور جن کی بحث کم تھی ان کو بعد میں ذکر کیا بھئی اور پھر اس کے بعد میں نے ترقیب بتلائی تھی کہ یہاں پر المرفوعات پر رفع بھی پڑھ سکتے ہیں اور نصب بھی اور اس کو ساکن بھی پڑھ سکتے ہیں بغیر کسی ترقیب کے یعنی کوئی ترقیب نہیں مرفوع پڑھیں اس میں دو ترقیبیں ہیں یا تو یہ مرفوع ہے مبتدہ ہونے کی بنا پر یا خبر ہونے کی بنا پر اور منصوب پڑھیں تو یہ فیل محضوف کیلئے مفہول بنے گا اقرع المرفوعاتی اور اس کے بعد پھر آگے المرفوعات کی تحقیقی صاحب جامی نے اور آپ کو بتلایا کہ مرفوعات مرفوعن کی جمعہ ہے مرفوعاتن کی جمعہ نہیں اس لئے کیونکہ اس کا موصوف اسم ہے اور اسم مذکر ہے تو اس کی صفت مرفوعن آئے گی نہ کہ مرفوعاتن بھئی یہ اسم کی بحث چل رہی ہے اور کون سے مرفوعات یہاں مراد ہیں جو اسم ہوتے ہیں تو اس لئے مرفوعن کی جمعہ ہے اور پھر ذابطہ بھی بتایا کہ ہر مذکر لاعقل جو ہے اس کی صفت کی جمعہ عربی زبان میں کسرت کے ساتھ جو ہے وہ الفتہ کے ساتھ آتی ہے جیسے صافینات ہے بھئی یہ مذکر گھوڑے کی صفت ہے لیکن الفتہ کے ساتھ لائی گئی اسی طرح جمال جمل کی جمعہ ہے اور جمل مذکر اونٹ کو کہتے ہیں مؤنس کو تو ناقتن کہتے ہیں تو دیکھو جمل ان سبح لات ان عربی میں کہتے ہیں تو مذکر اونٹ کی جو صفت ہے اس کی جمعہ الفتہ کے ساتھ لائی گئی اسی طرح الایام الخالیات جو ہے اس ایامی یہ تو یوم کی جمعہ ہے اور یوم تو مذکر ہے اور اس کی صفت اس کی صفت خالی جو ہے اس کی جمعہ الفتہ کے ساتھ لائی گئی کیونکہ یہ سب کیا ہیں غیر زبیل عقول میں سے ہیں اور ہر وہ مذکر جو غیر زبیل عقول میں سے ہو اس کی صفت کی جمع علفتہ کے ساتھ کلام عرب میں کسرت سے لائی جاتی ہے بات سمجھ میں آگئی اور پھر اس کے بعد میں نے یہ ذکر کیا کہ جو صاحب جامی نے جمع المرفوع للمرفوعتی کہا یہ یا تو مرفوعات کی تحتیق کرنا چاہتے ہیں لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ آگے ہوا ضمیر کو مرفوع ان کی طرف راجے کرنا چاہتے ہیں اور پیچھے تو مرفوع ان کا ذکر نہیں حلبتہ المرفوعات کا ذکر تھا تو ہوا ضمیر جب مرفوع ان کو راجے کریں گے تو کسی کے ذہن میں شبہ آ سکتا ہے کہ پیچھے تو مرفوع ان کا ذکر نہیں ہے مرفوعات کا ذکر ہے اور مرفوعات کا مفرد بھی کیا آتا ہے مرفوعتن آتا ہے تو پیچھے تو نہ مرفوع ان لفظاں ذکر ہے نہ زمناں ذکر ہے تو اس کی طرف آپ کیسے راجے کر سکتے ہیں ہوا ضمیر تو جواب دیا کہ بھئی یہ جو مرفوعات ہے یہ مرفوع ان کی جمعہ ہے مرفوع ان کی جمعہ نہیں اور پھر یہ چونکہ دعوے کے دو جوز تھے ایک ایجابی اور سلبی تو ہر ایک کی دلیل بھی پھر انہوں نے ذکر کر دی بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھائی ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام